انجینئر رشید کی زمانت پر سنوائی ٹل گئی ہے اور دلی کے عدارت میں ریگولر بیل پر سنوائی ٹلی ہے ریگولر بیل پر انیس نومبر کو فیصلہ ہوگا انجینئر رشید نے فیلحال کوٹ میں سرینڈر کر دیا ہے ریگولر بیل کی زمانت ریگولر زمانت پر آج فیصلہ آنا تھا اور کوٹ کو فیصلہ دینا تھا لیکن اب انیس نومبر کو اس پہ فیصلہ آئے گا انیس نومبر تک فیلحال جیل میں رہیں گے انجینئر رشید آج انہوں نے سرینڈر کر دیا ہے دلی کی ایک عدالت نے آج ان کے ریگولر بیل کی سمات پر کوٹال دیا ہے سمات کی ڈیٹ کوٹال دیا ہے ہیرنگ ڈیٹ کوٹال دیا ہے آج جو فیصلہ آنا تھا ان کے ریگولر بیل پر اب انیس تاریخ کو آئے گا یعنی کہ اب صاف ہے کہ انیس نومبر تک انہیں اب جیل میں رہنا پڑے گا اور اس کے بعد انہیں زمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے یہ دیکھنا کافی خاص ہوگا انجینئر رشید کی زمانت پر سنوائی ٹل چکی ہے دلی کی عدالت میں ریگولر بیل پر سمات چل رہی تھی اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ آج ان کو ریگولر بیل مل جائے گا لیکن ریگولر بیل پر اب سمات انیس نومبر کو ہوگی فیصلہ انیس نومبر کو آئے گا اور یہ دیکھنا کافی خاص ہوگا کہ انجینئر رشید اب انیس نومبر کے بعد بھی جیل سے باہر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں بارہ مولا کے سانسد ہیں انجینئر رشید فیلحال تہار جیل میں واپس جا چکے ہیں آج انہوں نے کوٹ میں سرینڈر کر دیا ہے انجینئر رشید اسے پہلے دو مرتبہ ان کو کوٹ نے زمانت دی تھی اور بار بار ان کی زمانت کو آگے بڑھایا گیا تھا اب ان کی زمانت کے فیصلے پر آج جو فیصلہ آنا تھا اس فیصلے کی تاریخ کو ٹال دیا گیا ہے دلی کے عدالت نے ریگولر بیل کی سماعت پر ہیرنگ پر سنوائی پر فیصلے کو اب آگے ٹال دیا ہے اس کی تاریخ اب آگے ٹل گئی ہے یعنی کہ انیس نومبر کو یہ فیصلہ آئے گا کہ کیا انجینئر رشید کو اب بیل ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے فیلال انجینئر رشید نے کوٹ میں سرینڈر کر دیا ہے تحار جیل میں ان کی واپسی ہو گئی ہے اور اب انجینئر رشید جیل میں رہیں گے انیس نومبر تک انیس نومبر کو ان کے ریگولر بیل پر فیصلہ آنا ہے کہ وہ جیل سے باہر ہوں گے زمانت پر باہر رہیں گے یا پھر نہیں رہیں گے کوٹ کو یہ فیصلہ لینا ہے این آئی اے کوٹ میں یہ فیصلہ چل رہا ہے یہ معاملہ چل رہا ہے اور اس سے پہلے یعنی کہ دوہزار سترہ میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا ٹیرر فنڈنگ معاملے میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور اب دوہزار انیس سے وہ جیل میں بند ہیں تحار جیل میں بند ہیں بارہ مولا کے سانسد بھی ہیں کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے لوگ سبا کا اندخابات جیتا تھا اور بارہ مولا کے سیٹ انہوں نے اپنے نام کی تھی اسمبلی اندخابات میں انہیں دو مرتبہ بیل ملی اور اب وہ ریگولر بیل کی تلاش میں تھے امید کر رہے تھے کہ آج انہیں ریگولر بیل مل جائے گا تک ان کو ریگولر بیل مل جائے گا لیکن اب ان کی ریگولر بیل کی سماعت کو ٹال دیا گیا ہے یعنی کہ اب انیس نومبر کو ان کے بیل پر ریگولر بیل پر سماعت ہوگی ہیرنگ ہوگی اور انیس نومبر کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کیا ان کو ریگولر بیل ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے فیلال کے لیے انجینئر رشید نے آج کوٹ میں سرینڈر کر دیا ہے اب انیس نومبر تک وہ جیل میں رہیں گے فیلال جو بھی وہ باہر رہے تھے کوٹ کے مافی جگہ جیل کے باہر انہوں نے لگاتار عوام کے بیچ میں عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی اور اس سے پہلے الیکشن میں کافی زیادہ بزی رہے فیلال بارمولہ کے سانزد انجینئر رشید تہار جیل پہنچ چکے ہیں اور اب ان کی ہیرنگ ریگولر بیل پر سماعت آگے ہوگی تو یہ وہ تصویریں ہیں جہاں پہ انجینئر رشید نے اپنی واپسی کی ہے تہار جیل میں تہار جیل میں دوہزار سترہ کے بعد سے رہ رہے تھے جب ان کو ان کے اوپر ٹیر فرنڈنگ کا معاملہ لگا تھا اب انہیے کوٹ کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے انجینئر رشید کی زمانت خاص اور پہ ریگولر زمانت کی آج ہیرنگ تھی اور ان کی ریگولر زمانت پہ ان کو فیصلہ آج ان کا فیصلہ آنا تھا لیکن اب یہ ہیرنگ تل گئی ہے انیس نومبر کے فیصلہ آئے گا فیلحال ریگولر بیل پر انیس نومبر کو فیصلہ ہوگا انجینئر رشید تب تک جیل میں رہیں گے شنگر کا روک کریں گے میر ہمارے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں میر انجینئر رشید کی جو ریگولر بیل کی ہیرنگ تھی آج تل گئی ہے تفصیلہ چاہیں گے اس حوالے سے بلکل جو ریگولر بیل تھی اس کے حوالے سے آج سمات تھی انجینئر رشید کی لیکن اب یہ جو اس کی جو ہیرنگ ہے نیکس ہیرنگ جو ہے وہ انیس نومبر کو ہوگی اور جس طرح سے اگر ہم پریویس ٹائم کی بات کریں تو ان کے لیے ایک مدد دی گئی تھی یعنی کہ اٹھائیس اکٹوبر یعنی کہ آج کی ڈیڑھ تک ان کو انٹرم بیل ملی تھی اور اس کے بعد ان کو تیار جیل میں سرنڈر کرنا ہوگا اور وہی سچویشن اب جو ہے ہمیں دیکھنے تو ملے گی کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی جو اس سمات کی جو سنوائی ہے وہ ہو چکی ہے اور اورنبل کون کی طرف سے ابھی جو جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس کے مطابق اب اس کی جو جو پرمنٹ بیل ہے اس کی ہیرنگ جو ہے اب انیس نومبر کو ہوگی لیکن جب تک وہ ہیرنگ ہوگی تب تک اب انجینئر رشید کو تیار جیل میں ہی رہنا پڑے گا کیونکہ اس کی جو انٹرم بیل تھی جو ان کے فادر کے ہیلتھ کنڈیشن کو لے کر اس پر ایکسٹینشن آیا تھا کیونکہ سپٹمبر دس کو ان کو بیل ملی تھی لیکن اس کے بعد اس بیل کو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا اور آج کی ڈیر تک اس کو رکھا گیا تھا لیکن اس کوٹ آرڈر میں صاحب طور پر یہ بھی مینشن رکھا گیا تھا کہ آج یعنی کی 28 اکتوبر کو جیسے ہی یہ بیل کا جو پرمنٹ بیل ہے اس کو لے کر سنوائی کی گئی تھی اور امید یہی لگائی جا رہی تھی اگر ہم انجنیر شیر کی پوری پارٹی کی اگر ہم بات کر رہے ہیں ان کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ان کا مانہ تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہے انٹرم بیل کے حوالے سے آج کی طرف سے کچھ الگ سا جو ہے سٹیٹمنٹ دیکھنے کو بھی لے کر لیکن اس آف ناؤ جس طرح سے ابھی ڈیریکشنز آئی ہیں کورٹ کی طرف سے وہ یہی ہے کہ اب جو یہ پرمنٹ بیل ہے اس کے سنوائی اب انیس ناؤں برک ہوگی اور اگر ہم پریویس کورٹ کے آرڈر کی بات کریں جس میں منچن تھا کہ 28 اکتوبر تک انجنیر شیر کو انٹرم بیل ملنی ہے اور اس کے بعد جو ہے آن سیم ڈیٹ اس کو تیہار جیل کی سامنے سرندر کرنا ہوگا تو وہی اب صورتحال ہے اور کہیں نہ کہیں پہ انجنیر شیر کا اگر آپ کل کی پریش کورپرنس پہ دیکھیں تو شاید ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آج جو ہے ان کو شاید انٹرم بیل میں ایکسٹینشن بھی نہیں ملے گی یا ان کے جو پرمنٹ بیل ہے اس پہ بھی الگ سا جو ایک جو ریزمال جو ہے کوٹ کا وہ دیکھنے کو ملے گا اسی وجہ سے انہوں نے کل بھی جو ہے اپنی پریش کورپرنس بلائی کہ کل شام کو ہی امرجنڈی ایک طرقے سے جس میں انہوں نے صحیح طور پر یہ کہا تھا کہ اگر میں تیہار جیل میں بھی رہوں گا تو یہاں کے عوام کے حوالے سے وہ ان کے حق میں ہمیشہ بات کرتے رہیں گے تو کہنے کے پر شاید ان کو انکشاف پہلے ہی ہو چکا تھا کہ شاید آج ان کی صورتحال جو ہے وہ دوسری طرف دیکھنے کو ملے گی جس طرح سے وہ ایک کافی وقت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوٹ کی طرف سے ان کو ریلیکزیشن ملی تھی چاہے ہم پہلے الیکشن کیمپیننگ کے حوالے سے دیکھیں تو ان کو ریلیکزیشن ملی تھی جو انٹام بیل تھی اس کے بعد اس میں جو ایکسٹینشن کیا گیا تھا ان کے فادر کی کارڈیشن ہیلتھ کارڈیشن کو مدر نظر رکھ کے لیکن اب کہیں کہیں پہ جو سٹیبلیٹی ہے پولٹیکل ہی ہمیں جمو کشمیر میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور ان کی پارٹی بھی جو ہے ابھی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن ایک سربراہ کا ہونا ایک الگراؤنڈ ایک الگ دشویر دکھاتا ہے لیکن شاید کہیں کہیں پہ ان کو کل ہی ایسا پیسوس ہو رہا تھا کہ آج ان کو جو ہے رہائی نہیں ملے گی اور ان کو آج تیہار جال جانا پڑے گا جس بیسز پہ انہوں نے کل بھی اپنے پیسکون فیس کے دوران جو ہے سی ام امر ابداللہ کے بارے میں باتیں بھی کہیں جس میں انہوں نے کئی سوالات بھی رکھے